بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دلاز جار میں ہوں یاسر رشید اور سٹوڈیو میرے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی رانہ محمد عظیم صاحب ناظرین اگر پاکستان کا سیاسی منظرنامہ آج سے دس دن پہلے کا اگر ہم ملاحظہ کریں اس کا احاطہ کریں تو ہمیں کیا دکھائی دیتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی پاکستان اسم لیگ نون سے ملاقات پاکستان پیپلز پارٹی کی پی ایم ایل کیو سے ملاقات پی ایم ایل این کی پی ایم ایل کیو سے ملاقات ایم کی ایم ایل این سے ملاقات پی ڈی ایم کا اجلاس مولانا کی چادری برادران سے ملاقات شہباز شریف صاحب کی چادری برادران سے ملاقات یہ ساری ملاقاتیں اور اس کے بعد سننے والی جو بازگش تھی وہ یہ تھی کہ حکومت کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنوا اور بیشتر اپوزیشن رہنوا یہ کلیم کرتے تھے کہ اتحادی اب مزید اس حکومت کا ساتھ نہیں دیں گے اس حکومت کے گھر جانے کا وقت آن پہنچا ہے عوام کے سر سے یہ مسئیبت جو پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں مسلط کی گئی ہے اس کے گھر جانے کا وقت آن پہنچا ہے اور اسے ہم لے کے جائیں گے تحریک عدم اعتماد کی صورت میں نمبر گیمز پورے ہونے والے ہیں گراؤنڈ تیار ہو رہا ہے اس گراؤنڈ کی تیاری کے حوالے سے اگر تاریخ سے لے کر چادہ تاریخ کے درمیان مولانا فضل الرحمان صاحب کا تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے فیصلہ یا مواقف دیکھیں تو وہ کچھ ایسا دکھائی دیتا ہم اس ناجائز حکمران کے خلاف عدم اعتماد لائیں گے جو حکومت کی حلیف جماعتیں ہیں ان سے بھی رابطے کریں گے گراؤنڈ بننے تک مہرد دیجئے کہ گراؤنڈ کس حد تک تیار ہو چکا ہے ہم جبہوری طریقے کے ساتھ ملک میں تبدیلی کی بات کریں انہوں نے اشارہ دے دیا ہے کہ ہمارا کھیل ختم ہو چکا ہے اور ہم نے عدم اعتماد کی بات کر کے اشارہ دے دیا ہے کہ نیا کھیل شروع ہونے والا ہے سارے کارڈ آج نہیں دکھانے حکومت کا کھیل ختم ہو چکا ہے ہمارا کھیل شروع ہونے والا ہے اب اس کھیل کو کھیلنے کے لیے یعنی گراؤنڈ کی تیاری میں اور گراؤنڈ کے اوپر جس اہم اتحادی کی جانب سے انہوں نے بیٹنگ کروانی تھی ان کے وزیر کیا رائے رکھتے ہیں وہ بھی ملائزہ کیجئے انصاف کی اتحادی جماعت پی ایم ایل کیو کے وزیر جو ہے مونس الہی وہ یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب آپ اپنے کھیلاریوں کو کہہ دیں کہ تگڑے ہو جائیں گھبرانا نہیں ہے اس پر وزیراعظم کا کیا موقف ہے وہ بھی ملائزہ کر لیجئے تحریک انصاف کی تو میں نے ایسی ٹریننگ کروائی ہوئی ہے پچیس سال میں انہوں نے ایسی ایسے مشکل وقت دیکھیں وہ تو بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں لیکن جو گھبرائے ہوں ہیں نا ان کو اب چودری صاحب کی صحت کا خیال آ گیا یہ وہ لوگ ہیں جو گھبرائے ہوں ہیں جو گھبرائے ہوں ہیں وہ آج کل بیس بیس سال پرانی اپنے جو ورکرز کی اپنے جو ایم پیز ایم این ایز کی فوتگی ہیں ادھر بھی جا رہے ہیں آج کل ہمارا اس وقت آپ کے اوپر آپ کی فیملی کو پورا اعتماد ہے اب بڑھتے ہیں رانا صاحب کی طرف رانا صاحب ہم نے موقف سب کے سن لی اب بظاہر لگتا یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے گراؤنڈ تیار کیا اور پی ایم ایل کیو کو دعوت دی کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ کھیلیں پی ایم ایل کیو نے کیا کیا گراؤنڈ میں چھوڑ دیا ہے پانی اب بظاہر یہ لگتا ہے کہ فیل وقت جو کھیل ہے وہی منسوخ ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ السیدیہ رسول اللہ السلام علیکہ السیدیہ حبیب اللہ دیکھیں ایسر میں پہلے دن سے ایک بات کہہ رہا ہوں کہ متحدہ اپوزیشن پی ڈی ایم جو ہے پارلیمنٹ کے اندر متحدہ اپوزیشن اب کہہ لیں ان کے پاس وہ وارڈ بینک نہیں ہے تبدیلی لانے والا یعنی پارلیمنٹ کے اندر اطماعات لانے والا ان کے پاس ابھی پورے نہیں ہوئے یہ جو دعوے کرتے تھے یہ جو ان کے دعوے تھے یہ جو سارا معاملہ چار رہا تھا دیکھیں آسف علی زرداری ایک لیادہ گیم کھیر رہے تھے شباز شریف اپنی گیم کھیر رہے تھے مولانا فضل الرحمان ایک واحد شخصیت تھے جن کو دونوں کی گیموں نے ان کو ٹارگٹ کیا ہوا تھا کہ مولانا کی سیاست کو کس طرح دفن کرنا ہے کیونکہ ان کے اپنے قریبی حلقوں میں یہ بات ہوتی تھی اکثر کہ مولانا فضل الرحمان اپنا حصہ کے پی کے میں لے چکے ہیں مولانا فضل الرحمان اپنا حصہ لینے کے بعد مزے لے رہے اور مزید حصہ لینے کے چکر میں اور ہم دونوں کو استعمال کرتے ہیں انہوں نے ایسا ہی خوبصورت گیم چلی کہ اس میں مارچ جو ہے مولانا صاحب کا وہ زیرو ہو کے رہ گیا اب مارچ کا کتنی جگہ پر ڈسکس ہو رہا ہے مارچ کس طرح میں مارچ کا ذکر آ رہا ہے وہ لوگ جنہوں نے مارچ کی تیاری کرنے تھی ان کو آپ نے لگا دیا کہ آپ عدم اعتماد کی تیاری کریں عدم اعتماد کی تحریک آ رہی ہے ہر دوسرا شخص یہی کہہ رہا تھا یہی ڈسکس ہو رہا تھا ٹاک شو میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا سیاسی محفل میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا دیگر نجی محفلز میں یہی ڈسکس ہو رہا تھا مختلف ٹاک شو اس کے علاوہ سیاسی جلسے اور جلوسوں میں اب مجھے ایک بات بتائیں آج مونس سلاحی صاحب کے بیان کے بعد کیا کوئی قصر رہ گئی یہ تو بار بار کس کے پاس جا رہے تھے یہ بار بار جا رہے تھے چودری برادران کے پاس میں اس وقت بھی کہتا تھا کہ یہ سیزن جو پورا ہے یہ جو پانچ سال ہیں چودری برادران ہر صورت میں عمران خان کی حکومت کے ساتھ رہیں گے چودری برادران کا ایک سٹائل ہے وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں بورے وقت میں اس کو نہیں چھوڑتے آپ ذرا ان کا ماضی اٹھا کے دیکھ رہے ہیں تو ہمیشہ انہوں نے جس کا ساتھ دیا پورا دیا ہے اور جس کا ساتھ نہیں دینا ہوتا وہ پہلے دن سے انکار کر دیتے ہیں کہ ہم یہ شباشی صاحب کو پہلے نہیں پتا تھا جب چودری شجاد صاحب بیمار ہوئے تھے ہسپتال میں تھے تو یہ خود کیوں نہیں گئے اس وقت اس وقت اپنا ڈیلیگیشن بھی دیا اور آپ خود چلے گئے اس لیے کہ یہ سب دکھاوے کے ایک بات تھی یہ دکھانا تھا اور یہ تاثر دینا تھا کہ ہم تبدیلی کے لئے جا رہے ہیں تبدیلی کے لئے تو سب سے پہلے کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ پہلے سب سے پہلے اپنا پاور شو کریں اپنے ان تمام ارکان اسمبلی کو کٹھا کریں اور شو کریں شو کرنے کو اپتہ ہے کہ جناب یہ ہمارے ارکان اسمبلی تھے اتنے ووٹ ہیں یہ سب کے سب یہاں موجود ہے اس کے بعد دیگر سے ایسی جماعتوں سے نے یا سر آپ کو بتا ہے اتماعات کے حوالے سے فیصلہ کیا اپوزیشن جماعتوں میں ہو رہا تھا شلیم آپ کے یہ بتا دو پیپس پارٹی نے سکور پورا نہیں کرنا تھا جس نے رائے دی اسی نے سکور پورا نہیں کرنا نہیں کرنا تھا انہوں نے مسلم لیگ نون کے جو میٹنگ ہوئی تھے جو بیک ڈور بھی ان کے رابطے تھے اس پر مسلم لیگ نون کا کہنا تھا کہ جناب ہمارے پاس اٹھارہ سے بیس لوگ ہیں جو تحریک انصاف کے نون لیگ کی ٹکٹ مانگ رہے ہیں آپ ہمیں ٹکٹ دینے کی یقین دہا نہیں کرائے ہم آپ کے آسا چلا جاتے ہیں پیپس پارٹی نے کمال کا پتہ کھیلے سکور آپ پورا کر لیں آپ ہمیں بتا دیں کہ جناب اتنے پی ٹی آئی کے لوگ ہمارے پاس ہیں آپ یہ پورے کالیں ہم عدم اعتماد لے تھے اس کے بعد آپ کوشش کریں مقافلیگ آپ کوشش کریں جی ڈی اے آپ کوشش کریں آپ کوشش کریں ایم کیم تو ہم جناب برپور طریقے سے ریکھ آتے ہیں اب مسلم لیگ نون جو ہے اس کے دعوی تو موجود تھے مسلم لیگ نون کی گفتگو تو موجود تھی لیکن کہاں سے لاتے بندے بندے لانے بڑتے ہیں یا سر بندے سامنے رکھنے بڑتے ہیں بندوں کی اپنی پارٹی میں شمولیت کروائیں یا نہ کروائیں بندوں سے حکومت کے خلاف کھل کے بعد کروانی بڑتی ہے پھر پتہ چلتا ہے کہ جناب یہ شخص جو ہے اس حکومت کے خلاف ہے یہ شخص بھی خلاف ہے یہ شخص بھی خلاف ہے اب ایسے معاملت آپ کو میں یہ بالکل مسرد کا اطلاع دے رہا ایسے معاملت نہیں تھے دور دور تک ایسے معاملت نہیں تھے جس کے بعد یہ سارا بھڑا ہوا اس کے بعد اب اثر بھڑا کیا ہے اس کے طرف کوئی نہیں آرہا اس طرف بات کوئی نہیں کر رہا آپ کیا سمجھتے ہیں بھی بس پارٹی چاہ رہی ہے کہ وفاق میں تبدیلی ہو وہ پنجاب میں پہلے تبدیلی چاہ رہا ہے پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے کسی صورت میں بھی ان کے پاس سکور پورے نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کے کچھ ارکان ایسے ہیں جنہوں نے حکومتی پلڑے میں اپنا وزن ڈالا ہو جیار ارکان ہیں جو کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور پیپس پارٹی کے دو ارکان ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ چکے ہیں اور پی ٹی آئی کا جو ہم خیال گروپ ہے انہوں نے آج اعلان کر دی ہے اور وہ کبھی بھی نہیں تھے کہ حکومت کو چھوڑنا اتنا سان ہوتا نہیں یہ معاملہ ہے اب پیپس پارٹی کا خیال ہے پیپس پارٹی نے گیم کھیلتی ہے وہ کہتے ہیں بول ایسے پھینکو کہ اگلی ٹیم آؤٹ ہو جائے انہوں نے کہا مسلم لیگ نون سے کہا جی آپ پنجاب میں پہلے تبدیلی لے کے ہیں اب پنجاب میں تبدیلی لانے کے لیے مسلم لیگ نون جو ہے اس کا پرویز لائکیوں ساتھ دیں گے وہ کسی صورت میں ساتھ دیں گے اس میں ایک اور پرسپیکٹف سامنے آ رہا ہے بات یہ ہو رہی ہے کہ پاکستان مسلم لی کاف نے یہ شرط رکھی کہ وزارت اعلیٰ کا منصب ہمیں دیں یہ بھی ایک پرسپیکٹی ہے یہ ایک سو فیصد جھوٹ ہے نہ ایسی کوئی ڈیمانڈ رکھی ہیں انہوں نے نہ وہ ایسی ڈیمانڈ رکھیں گے میں نے آپ سے کہا کہ چودریوں کا ایک سٹائل ہے چودری برادران کا اور چودری برادران ہمیشہ زندگی میں اپنے لوگوں کو اس طرح نہیں چھوڑتے آپ مشرف کا دور لے لیں آپ باقی ادوار دیکھ لیں تو چودری برادران کی ایک اپنی سیاست میں ایک بڑی گرس یہ واحد خاندان ہے یہ واحد لوگ ہے جو سیاست میں نبانا جانتے ہیں تو وہ نبائیں گے دوسری بات ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کو کیوں دیں گے جب انہیں پتا ہے کہ مسلم لیگ نون نے وزیراعلا نے بھی بنانا مسلم لیگ نون کے سپیکر بھی نہیں بنانا میں آپ کو یہ بھی لکھ کے دیتا ہوں انہیں پتا ہے جتنی دفعہ جتنا زیادہ مسلم لیگ نون نے ان کو نقصان بجائے کسی ہونے بچائے مونہ صلائی پر مقدمات کس نے بنائے تھے پنجاب میں تبدیلی کا کہہ رہے ہیں میں آپ کو بری خبر دیتا ہوں پی بس پارٹی لگی ہوئے جی پنجاب میں تبدیلی کے حوالے سے آپ اس طرف آئیں مولانا سب چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے تبدیلی لائیں بلوچستان میں یہ آپ کو ایک بری خبر دیتا ہوں وہ کہتے ہیں بلوچستان سے شروع کریں بلوچستان میں بالکل کلوز ہیں وہاں پہ تور پھور کریں وہاں پہ تبدیلی لائیں اور میرے بندے کو وزیراعلا بنائیں اس کے بعد جائیں قومی اسمبلی میں پارلیمنٹ کے اندر اور وہاں پر بھی جناب پہلے ہم سے تیع کریں کہ سپیکر اور ڈپٹی سپیکر کون ہوگا وزیراعظم کون ہوگا اب نون لیگ لکھتی ہے میں وزیراعظم لے لو اگر بس پارٹی سپیکر مانگتی ہے مولانا سب ڈپٹی سپیکر مانگتے ہیں تو جو باقی جمعاتے ہیں اگر آپ نے کافلیک کو بھی توڑ لیا اگر آپ نے جی ڈی اے کو بھی توڑ لیا اگر آپ نے ایم کی ایم کو بھی توڑ لیا تو ان کو کیا دیں گے پھر یہ کون کرے گا فیصلہ یہ بھی فیصلہ نے ابھی تک ہو سکا ان کا فارمولہ پانچ چیزوں پر فیصلہ نہیں ہو سکا یہ بھی تھی کہ جناب اگر طریقے میں اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے اگر کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر کتنی دیر بعد نئے الیکشن ہوں گے وہ تو ان کا موقف یہ ہے کہ وزیراعظم کے خلاف صرف لائی جائے گی اس کے بعد اسم نیاں ڈیزال کروا دی جائے گی سپیکر کے خلاف لائی جائے گی چلے میں آپ کو یہ بھی بتا دیں لیکن اس کے لئے بھی میں پھر کہہ رہا ہوں کہ آج مونس لائی کے بیان کے بعد اور اگلے ایک سے دو دن یا شاید ہمارے پروگرام کے بعد ایم کی ایم کے بیان کے بعد ان کے جتنے کہتے ہیں دل کے ارمہ آنس وہوں میں بہ گئے پھر سوال یہ بنتا ہے اگر بلوچستان سے ہی آغاز کرتے ہیں تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ بلوچستان کی تحریکیں ادم اعتماد کامیاب ہو بھی جاتی ہے اس کا ایمپیکٹ وفاقی سطح پہ یا دیگر جگہ پہ کیسے پڑھ سکتا ہے اس کا ایمپیکٹ پڑھتا ہے دیکھیں وہاں پہ باپ کے جو لوگ ہیں اگر وہ واقعی اوڈ ہو جاتے ہیں مثلا وہ حکومت کے خلاف چلے جاتے ہیں تو پھر وہ کس کے ساتھ جائیں گے وہ پوزیشن کے ساتھ جائیں گے لیکن اس ساری چیزوں کے باوجود میں آپ کا بتا دوں انہیں کسی طرف سے کوئی دلاثہ نہیں ملا آپ میرے اشارہ سمجھ یہ ہیں وہ ناظرین بھی سمجھتے ہیں انہیں کسی طرف سے کوئی دلاثہ نہیں ملا جس دلاثے کی یہ تلاش میں تھے وہ دلاثہ نہیں ملا جب وہ دلاثہ نہیں ملتا انہیں اور نہ ہی ملا ہے نہ ہی ملے گا تو اس کے بعد یہ ٹکنیں ماریں گے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا میں آپ کو یہ بالکل مصد کا بات کہہ رہا ہوں اس وقت تک ان کی تمام کوششیں ان کے بیک ڈور رابطے جہاں سے انہیں مدد چاہیے تھی وہ نقام ہو چکے ہیں چلیں میں آپ کو ایک اور بات آ دوں نون لی کے اندر یہ بات ڈسکس ہوئی اور نون لی کے اچھے خاصے افراد تگرے افراد انہوں نے واضح طور پر کہا دیا کہ جب تک اشارہ نہ ملے تحریک قید میں اعتماد کی طرف نہ جائیے گا اس کے بغیر جائیں گے تو آپ عمران حن کو زیادہ مضبوط کریں گے رانو صاحب پی ایم ایل کیوں سے رابطہ کیا اپوزیشن جماعتوں نے اور ایم کی ایم سے رابطہ کیا یہ دو حلیف جماعتیں ہیں پی ڈی ایم کا موقف یہ تھا کہ ہم تمام حلیف جماعتوں سے رابطے کریں گے تو کیا شواہد ہیں کہ کوئی جی ڈی اے سے یا باپ سے بھی رابطے ہوئے ان کے جی بالکل رابطے ہوئے ہیں ابھی انہوں نے دعوت نہیں دی ویسے ہی سیاسی رابطے ہوتے ہیں یا سر مجھے ایک بات بتائیں آپ بار بار ایک بات کہہ رہے ہیں کہ جی بیس لوگ ہمارے پاس ہیں یہی کہہ رہے ہیں نا جب بیس لوگ آپ کے پاس ہیں تو پھر آپ کو کیا ضرورت ہے ایم کی آئیم آپ کو کاف لیگ یہاں کسی اور سے رابطہ کرنے کی ہاں سیف سائیڈ لیننگ کی کیا ضرورت ہے جب آپ کو انکار ہو رہا ہے تو پھر آپ وہ پتے شو کر لیں نا ابھی اگر آپ کے پاس بیس ہیں تو بھئی آپ عدم اعتماد نہ ہیں وہ تو بیس سرکانے اسمبلی کے لوا وہ تو وزراء کے بھی دعوے کرتے ہیں بھئی وہ سارا کچھ کریں گے یہی تو سیاسی کھیل ہے سب سے پہلے تو وہ بندے لائے نا سامنے مجھے ایک بات دائیں ان کے بات ہیں اوکے کتنے دن پہلے سینٹ بھی کام ہوا یہ زیادہ عرصانی بھی تھا سو سال ہو گئے ہیں چند دن ہوئے ہیں ابھی مہینے بھی نہیں ہوئے چند دن ہوئے ہیں تو چند دنوں میں ایسی کون سے انقلاب آ گیا وزیراعظم اگر روس کے دورے پہ جا رہے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ کسی پاکستان کے احمداروں کی اجازت یا ان کی مشاورت کے بغیر جا رہے ہوں گے اور جب وزیراعظم کی حکومت ختم جب کسی کے حکومت ختم ہونا ہونا تو اتنے اہم دورے نہیں ان سے کروائے جاتے اتنے اہم اجلاس نہیں کروائے جاتے اتنے اہم کام نہیں لیا جاتے بس یہ بات سمجھ لیں یہ حکومت نہیں جا رہی یہ حکومت موجود ہے عدم اعتماد کی تحریک مجھے دور دور تک نظر نہیں آئے گی عدم اعتماد کی تحریک آپ کو دور دور تک دکھائی نہیں دیری اسی بارے میں حکومت پوزیشن کا بھی موقع فلیں گے لیکن ایک بریک لینی ہے ناظرین کہیں نہیں جائے گا سٹیو پیداس بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم نے تحریک عدم اعتماد کے محرکات پہ بات کی اب تک کے روابط بات کی ہے اور اس کے بعد اس کا جو امپیکٹ آج کے دن دیکھنے میں آیا اس پر بھی بات کی ہے حکومت اور اتحادیوں کا جو رابطہ ہے جو ان کے ساتھ ایک بانڈنگ ہے وہ کس حد تک مضبوط ہے اس کا اقرار مونس الائی صاحب تو کر چکے ہیں لیکن اپوزیشن کی تیاری کس حد تک ہے شاہد خاکان اباسی سابق وزیراعظم پاکستان اور پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئے اب نائب صدر تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے کیا مواقف رکھتے ہیں وہ ذرا ملاحظہ کیجئے پھر گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں آج وہ حکومتیں جو ٹیلی فونوں کے سہارے پر بنی تھی جو الیکشن چوری کر کے بنائی گئی تھی آج وہ ٹیلی فونوں کے سہارے ہی زندہ ہیں عوام ان کے ساتھ نہیں ہیں یہ جب ٹیلی فونیں بند ہو جائیں گی جب یہ بساکیں ہڑ جائیں گی چوبیس گھنٹے نہیں لگیں جیدر باعتماد کتنے لوگ تانگ ہیں ادارے اپنی آئینی حدود میں رہیں اور یہی سے تبدیلی بھی آتی ہے یہی سے پاکستان کے مسائل کا حل بھی شروع ہوتا ہے یہی تجربے کرتے رہے جو ہم پچھلے چتر سال سے کر رہے ہیں تو پھر ہمارا وہی حشر ہوگا جو آج ہے پاکستان بننے سے اب تک لے کے جو تجربات ہم کرتے رہے ہیں اگر یہی کرتے رہے تو پاکستان نیچے چلا جائے گا اور دیگر دنیا جو ہے وہ ترقی کرتی جائے گی تو تحریک ادم اعتماد اور موجودہ سیاسی نظام پر بات کرنے کے لیے پاکستان مسلمی گنون کے رہنمہ آلی پرویز ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ملک صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے ملک صاحب اگر تحریک ادم اعتماد کی باز اپوزیشن کی تیاری دیکھیں تو اب تک یہی لگتا تھا کہ اپوزیشن اپنے نمبر گیم کسی حد تک پوری کر چکی ہے مولانا فضل الرحمن کہتے ہیں گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے لیکن آج جو حکومت کی بہترین اتحادی جماعت ہے پاکستان مسلمی کاف اس کے ساتھ آپ کے رابطیں زیادہ تھے مونے صاحب وزیراعظم کو کہتے ہیں آپ کھلاڑیوں کو بتائیں زرہ تگڑے ہو کے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم کہیں نہیں جارے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہیں تو آپ اہم اتحادی اگر ہاتھ سے گواہ بیٹھے ہیں تو پھر نمبر گیم کس طریقے سے پوری کریں گے اچھا یاسر میں آپ سے صرف گزارش یہ کروں گا کہ کوئی بھی اپوزیشن ہونا اس کی اولین ترجیح یہ ہوتی ہے جو پولسیاں لائی جائیں ان کی سپورٹ کی جائے اور اگر حکومت کی کارکردگی ناکس سمجھے تو وہ ان کے اوپر تنقید بھی کرے اور ان کے خلاف تحریک اور جدوجہد کرنے کی بھی کوشش کرے تو جو شباز شریف صاحب ہیں وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو متحد کر کے بھرپور انداز کے اندر جو لوگوں کی تکلیف ہے اس کو ایوانوں کے اندر بھی اور باہر سڑکوں پر آواز دینے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو بھی ان کے اتحادی اس تحریک میں ہمارا ساتھ دیں گے ہم ان کو بڑے دل کے ساتھ خوش آمدید بھی کہیں گے اور اپنے ساتھ لے کے چلنا چاہیں گے پر جو آپ سے میں بنیادی بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یاد رکھئے گا رانہ عظیم صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں یہ سیاست کو سالہ سال سے کور کرتے آ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ جب الیکشن کا وقت قریب آتا ہے تو جو اتحادی ہوتے ہیں یا جو سارے ممبران اس ایوان کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں ان کی اولین ترجیح ہوتی ہے کہ انہوں نے دوبارے جو سب سے بڑا جو ان کی اوپر پریشر ہوگا وہ یہ ہوگا کہ عوام کے اندر اس حکومت کی پالسیوں کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے اور جو پچھلے زمنی الیکشن اور جو پچھلے بلدیاتی الیکشن اور چھونیوں کے الیکشن یہ جو سارے جو ریزائٹ آئے تھے جس کے اندر بھرپور ووٹ حکومت کی کارکردگی کے خلاف دیا جائے گا تو اس کے اندر یہ وہ پریشر ہے جس کی اوپر اپوزیشن کھیلنا چاہتی ہے ان کو اپنی طرف سائل کر کے اس حکومت سے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتی ہے اور وہ اپنی نیتی کے ساتھ کوشش کر رہی ہے شباز شریف صاحب کی آئینی ذمہ داری تو اپنی جگہ اس کے علاوہ علی بھائی آپ نے کہا کہ اپوزیشن جماعتیں جو ہوتی ہیں وہ کوشش کرتی ہیں کہ اپنے ساتھ لے کر آئیں اور عوام کا دکھ درد دیکھیں عوام کی بات کریں آپ عدم اعتماد کا سب سے زیادہ شور آپ لوگوں کی طرف سے مچا آپ کی جماعت کی طرف سے مچا آج شاہدہ کان عباسی کا جو موقف ہے جو ان کے الفاظ ہم نے آپ کو سنائے اس پر تو بالکل وہ مایوس ہیں انہوں نے کسی جگہ نہیں کہا کہ ہمارے ووٹ پورے ہیں وہ پھر اشارہ کر رہے ہیں ٹیلی فونز کی طرف کہ وہ ٹیلی فون بند ہوں گے تو پھر ہم چوبی سکنٹے میں لاسکتے ہیں تو جب آپ کو پتا ہے کہ ابھی تک کسی طرف سے گرین سگنل نہیں ہے تو پھر یہ عوام کو کیا سیاسی تماشا دکھایا جا رہا ہے دیکھیں شاہد خاکان عباسی صاحب نے دو باتیں کی ایک تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر آزادانہ محول کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس لے کے ہم آتے ہیں تو یقیناً آپوزیشن کامیاب ہوگی اور اس کی طرف جو یوسف رضا گلانی صاحب کا جو سینٹ کا جو الیکشن تھا یقیناً ان کا اشارہ اس بات کی طرف تھا اور جو یہ بات کہ عوام کے اندر اپنی یہ حکومت مقبولیت ہو چکی ہے وہ انہوں نے جو پیچھے زمنی الیکشن یا بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان کی طرف اشارہ کی ہے تو میں آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش یہ کروں گا دیکھیں آپوزیشن کی تو کوشش ہی یہ ہونی چاہی ہے کہ اگر حکومت کی کارکردگی ناکش رہی ہے لوگوں کے اندر غم و غصہ پایا جاتا ہے عوام کے اندر تکلیف پہ ہے تو آپ کو اس کو آواز دینے کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے تو پاکستان مسلمی نواز کے ساتھ جو ان کی اپنے مہمبران کے رابطے ہیں آپ ان کو اپنی چفوں میں اگر ایڈ کر کے ان کے اتحادیوں کا مل کے ان کو باور کروا کے کہ وہ اس ناکش پالسی کو اگر اپنے کندوں کی اوپر ڈال کے آگے لے کے چلیں گے تو عوام علی بھائی اگر آپ کے ساتھ بیس یا پچیسہ قومتی افراد کے رابطے ہیں جس کا آپ دعویٰ کرتے ہیں تو چھوڑے مسلم لیک کا آپ کو چھوڑے ہم کیوں کو لائیں طریقے میں اتماعات پھر کیا فکر کی بات ہے رانہ صاحب گزارش اس طرح سے ہے کہ جب بوٹ آف کانفیڈنس وریزیر عظم صاحب کے خلاف آئے گا تو یہ ڈیویجن آف دی ہاؤس کے ذریعے ہوگا اس کے اوپر ڈیفیکشن کلوز وغیرہ بھی لگے گی تو اس کے اوپر جو ہماری جو اس وقت سٹریٹیجی ہے اس میں اولین کوشش یہ ہے ان کے اتحادی جن کی جماعتوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آئیں ہمارے ساتھ مل کے اس ناکام حکومت کو فارج کرتے ہیں اولین کوشش اس کی طرف ہے اور اگر ضرورت پڑے گی تو جو ان کے مہمران دوبارہ منخب ہونے کے لیے پاکستان مسلم لیگ نواز سے رابطے کر رہے ہیں کہ ہمیں ٹکٹ کی گارنٹی دیں تو ہم آپ کے ساتھ اس تحریک میں ساتھ دینے کو تیار ہیں بلکہ اس تحریک کے اندر اس کو کامیاب کرنے کے اندر اگر ہم بسکولیفائے بھی ہوتے ہیں تو ہمیں یہ اس چیز کے شورنس دیں کہ آپ اپنا ٹکٹ دیں گے اور ہم دوبارہ منخب ہون کے اسیمبلی کے اندر آ جائیں گے تو یہ وہ آپ کا سیکنڈ لائن آف ڈیفینس ہوگا پہلا آپ کو جو پوشش کرنی ہے وہ سارے کے ساری تحادیوں کو اپنی طرف قائل کرنا یعنی ایک بات تو پھر یہاں پہ یہ بنتی ہے کہ آپ نے پھر انہیں اعتماد میں نہیں اب تک لیا آپ نے ان کو کانفیڈنس دکھ دلایا کہ ہاں ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں میں اس پہ آپ کا مزید بھی موقف لوں گا اور اس پورے سیناریو پہ بات کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی کراچی سے ایمین نے آف تاب جہانگیر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حکومت ہی موقف بھی لے لیتے ہیں کہ حکومت کا موقف کیا ہے آف تاب صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے آف تاب صاحب اگر موجودہ صورتحال دیکھی جائے آپ کی اتحادی جماعتوں سے اپوزیشن رابطے کر رہی ہے اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم نمبر گیم پورے کرنے کے اس وقت چکر میں ہیں اور گراؤنڈ تیار ہو رہی ہے کیا رائے رکھتے ہیں کہ کیا اتحادی کسی طرف اپوزیشن کی طرف مڑ سکتے ہیں بہت شکریہ جی آپ نے مجھے موقع دیا اپنے پوگا میں بات کرنے کا علی کو میرا سلام بات یہ ہے کہ میری یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کبھی یہ کہتے ہیں کہ جی ان کے لوگ ناراض ہو کے ہمارے پاس چلے آ رہے ہیں جب ہمارے لوگ ناراض ہو کے چلے آ رہے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت پڑی ہے حالانکہ آج تو مونسلائے نے بڑا کلیر کٹ کہہ بھی دیا ہے کہ جی ہماری روایت بھی ہے اور ہم نے وعدہ کیا ہے معاہدہ کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں ساتھ رہیں گے آگے بھی ساتھ رہیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علی پرویس کو چاہیے کہ اپنی قیادت سے کہے کہ یہ اس نے لمبے لمبے ٹائم نہ دیں یہ تو انہوں نے دوسرے دن ہی کہہ دیا تھا الیکشن کے دوسرے دن ہی جب دوہزار اٹھارہ میں ہم نے الف اٹھایا تو اسی وقت کہہ دیا تھا کہ جی یہ ہے اور ہم آدم اعتماد لائیں گے ہم اس حکومت کو چلنے نہیں دیں گے آج دوہزار بائیس ہو گیا ہے تو یہ اپنی خواہش کو پوری کر لیں تاکہ ان کی یہ تسلی ہو جائے اور اگر ہو جاتے ہیں تو یہ جمہوری حق ہے جی اس سیاست میں تو ہر چیز ہو سکتی ہے قانون بھی اجازت دیتا ہے آدم اعتماد کا جل سے جلوس بھی کریں آدم اعتماد بھی لے کر آئیں تاکہ اس قوم کو اسے خاص طور پر چینلز کو جو ہے اس سے نکالیں کہ ہر وقت ایک ٹاپک لے کے بیٹھے میں پچھلے تین سال سے یہی ٹاپک چل رہا ہے کہ جی نالا ہے کہ ختم ہو گئے نکال دیں گے بھار کر دیں گے یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے اس سے نکل کر جارہ پوزیٹیو گفتگو کی طرف بھی آئیں پارلیمنٹ کے اندر آئیں بتائیں کہ جی قوم کو کیسے پریشانیوں سے نکالنا ہے آپ کا کیا منشور ہے چلے یہ بتا دیں مجھے کہ کیا تحریک انصاف کے اندر اتنے ارکانے اسمبلی ہیں جن کا وہ دعویٰ کرتے ہیں مسلم لیگ نون کے ہی وہ ہمارے ساتھ ہیں ہمارے ساتھ رابطوں میں ہیں وہ گرنٹی مانگ رہے ہیں کہ ہمیں ٹگر دے دیں ہم کھل کے بغابت کر دیں گے میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے پھر افسوس کی بات ہوگی کہ یہ وہاں سے بیٹھ کر جب پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں علی پرویز اور یہ سارے نعرے لگا رہے ہوتے لوٹے 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 تو کیا ان لوٹوں کو جن کو آج آپ گلیاں دے رہے ہیں لوٹا بنایا ہوا ہے کیا کل آپ اپنی صرف سیاست کے لیے ان کو اپنے ساتھ ملاوگے اور پھر کہو گے کہ آپ واپس آجاؤ ہم نے آپ کے سارے گناہ ماف کر دی ہیں ماتا ہے یہ کون چیز سیاست ہے مجھے تو نہیں سمجھ جاتا میں تو بڑا مایوس ہوتا ہوں علی پرویز جیسے سمجھدار بجندے کو جو میرا بڑا فیوریٹ چھوٹا بھائی ہے کہ بھائی آپ کے پاس سال رہ گیا ہے آپ کو تو اور اچھا موقع ملے گا جب عوام پہ جائیں گے دوزار تئیس میں عوام فیصلہ کرے گی افتر جانگیر صاحب اسی پہ موقع فریز ملک صاحب کا لے لیتے ہیں لیکن پاکستان تحریک انصاف سے بھی تو پھر سوال کرنا بنتا ہے نا کہ آپ نے تو کہا تھا کہ نئے لوگ لے کے آئیں گے پھر یکدم یہ فیصلہ ہوا کہ الیکٹیبلز لائیں گے تو ہم آگے بڑھ پائیں گے اس میں میں آپ کو موقع فیصلہ لوں گا دیکھیں یہ آپ کو بلکل آپ کی بات صحیح ہے بات یہ ہے کہ جب عوام کو ٹائم لگتا ہے سمجھنے میں اب عوام سمجھ چکی ہے اور وہ بہتر فیصلہ کرے گی تو جب دوہزار تئیس میں عوام کی عدالت میں جائیں گے وہ پرفارمس کے اوپر فیصلہ کرے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اس میں کیا دور آئیں آپ دوہزار تئیس تک کا ٹائم دے رہے ہیں ملک صاحب کیا کہتے ہیں آفتاب صاحب یہ کہتے ہیں کہ آپ جن لوگوں پہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے پارٹیز تبدیل کی مختلف عدوار کے اندر یہ حکومتوں کے ساتھ رہے اور صرف حکومتوں کے ساتھ رہنے کے لیے یہ پارٹی تبدیل کرتے ہیں ان لوگوں کو کس مو سے آپ واپس بولا رہے ہیں اچھا یاسر میں نہائیتی اعترام سے اپنے بڑے بھائی سے گزارش یہ کروں گا کہ یہ اس جماعت سے آواز آتی ہی تو اچھی لگتی ہے جنہوں نے اپنے بلو بلڈڈ لوگوں کو آج حکومت کے اندر موقع دیا ہو ان کو کہیں یہ بھی تو بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ میرے بھائی جیسے جو اچھے اونرابل لوگ ہیں وہ آج کابینہ سے بیٹھیں اور کابینہ سے باہر بیٹھیں اور کابینہ کے اندر خسرو بختیار جو میرے خاصے پچھلے بیس سال سے ہر حکومت کا عصہ تھا وہ کابینہ کے اندر بیٹھا ہے کیوں کیا وجہ ہے کہ زبیدہ جلال صحبہ آج کابینہ کے اندر بیٹھیں ہیں کیا وجہ ہے کہ شیخ حشید صاحب پچھلی ہر حکومت کا حصہ ہے اور آج بھی وزیر بیٹھیں تو کینڈلی ہمیں اپنی ترجیحات اور اپنے جربان کے اندر بھی جھانکنا چاہیے اور اس کے بعد لوگوں کو ارضام لگانا چاہیے میں نے تو آپ سے کہا کہ ہماری اولین کوشش یہ ہوگی کہ ان کے اتحادیوں کا باور کروایا جائے کہ وہ اس عذیت کے اندر اس معاشی قتل کے اندر اس ناکام حکومت کا ساتھ نہ دے آپ نے مونو سلائی صاحب کا تو بالکل آج کا بیان چلایا اور کیا آپ بھول گئے ہیں کہ کامل علی آغاز صاحب نے چند دن پہلے کیا کہا تھا انہوں نے کہا تھا کہ ان نالائکوں کے اتحادی کے طور پہ جب ہم اپنے حلقوں میں جاتے ہیں تو ہمیں وہاں پہ انڈے پڑھتے ہیں چند دن پہلے کامل علی صاحب نے کہا کہ ہم ان کے تحادی نہیں ہیں ہم ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں جب ہمیں ریاست کہے گی اب ہم اپنی وفاداری تبدیل کر لیں گے چلیں چلیں علی بھائی ایک اور مجھے سوال کا جواب دیجئے گا علی پرویس صاحب ایک سوال کا جواب دیجئے گا ابھی آپ نے کہا کہ ان کو اپنے لوگوں کو آگے لانا چاہیے تھا ذرا آپ اپنی حکومت کا موازنہ کر کے دیکھ لیں جب آپ کی حکومت تھی تو کتنے ایسے لوگ تھے جو ماضی میں آپ کے خلاف تھے اور پھر آپ نے ان کو بھی زبردہ اپنی جماعت میں شامل کیا ان کو ٹکٹے بھی دے تو یہ فارمولا آپ کی اپنی حکومت پر کیوں نہیں آیا بلکل آپ کا جائز کرٹیسزم ہے میں اون کرتا ہوں کہ ہمیں بھی کوشش یہ کرنی چاہیے تھی کہ گندے انڈوں کو ایک دفعہ کے لیے فنسن فر آل اٹھا کے باہر پھیک جاتے پر یہ تو نئے پاکستان کے دعوے دار تھے نا یہ تو جو طریقہ کار سالہ سال سے پاکستان میں چلتا آ رہا ہے اس کو بدلنے کے لیے تھے انہوں نے تو پاکستان کے جو یوت ہے اس کو موقع دینا تھا آج بتائیں تو صحیح ان کی کابینہ کے اندر کیا فخر امام وہاں پہ یوت کی نمائندگی کر رہا ہے کیا ان کی کابینہ کے اندر شیخ رشید ہے وہ نئے پاکستان کی نمائندگی کر رہا ہے میں تو ان سے یہ سوال کر رہا تھا اور جہاں تک یہ کہ اس ملک کو ہم نے اس مشکل سے کس طرح نکالنا ہے تو میں آپ سے گزارش کر ہوں ہماری اولین ترجیح یہ ہے کہ اس معاشی قتل کے اندر جو آپ نے اس عوام کا پچھلے تین چار سال کے اندر دیکھا ہے جو بھی اس معاشی قتل سے لوگوں کو بچانے کے لیے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی کوشش کرے گا ہم اس کو ویلکم کریں گے اور انشاءاللہ یعنی معاشی قتل سے بسانے کے لیے اپوزیشن کا اگر ساتھ دینے کا کوئی بھی ارادہ کرتا ہے تو اپوزیشن اسے ویلکم کرتی ہے آپ طبعہ جانگیر صاحب اگر آپ کی حکومت اس وقت اگر تکیہ کیے ہوا ہے تو وہ اتحادی جماعتوں پہ ہے اب پاکستان مسلم لیگ کاف کے رہنما یہ بیان دیں کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں جناب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اس پر قائم ہیں اور آپ کا ساتھ اس ٹین اور تک ہم نبھاتے رہیں گے تو ان کا یہ بھی ساتھ میں کہنا تھا کہ آپ اپنے کھلاڑیوں کو کہیں کہ تگڑے ہوں بظاہر وہ یہ پیغام پہنچا رہے ہیں کہ ہم تو ساتھ ہیں آپ کے کھلاڑیوں کا نہیں پتا وہ گھبرائے ہوئے ہو سکتا ہے وہ کھس سکتا ہے دیکھیں جو کو بخص بتائے گا کون گھبرائے ہوا ہے کون نہیں گھبرائے ہوا دیکھیں میں آپ کو اپنی امانداری سے بات بتاتا ہوں کہ دیکھیں جو گھبرائے گا وہ سیاسی زندگی اس کی ختم وہ اس سرکس کا جو سیاسی مطلب جو لگتا ہے میلا اس کا وہ پھر حصدار نہیں ہوگا اس لیے کہ اب عوام کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ضرورت کے تحت ایک دوسری پارٹیوں میں جاتے ہیں اپنے مفات کے لئے آپ ان کو پوچھیں علی پرویر صاحب کو جن کو وہ اپنے ساتھ ملا رہے ہیں ان کو آفر کیا کر رہے ہیں یہ تو ضرورت پتائیں پہلی بات اچھا دوسری بات یہ کہ اگر سیلے ادم اعتماد پاس بھی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کا کیا طریقے کار ہوگا کیا الائنس حکومت ہوگی کون وزیر آزم ہوگا کیا نئے الیکشن ہوں گے یہ بہت سارے سوالات ہیں ان کا مطلب کہ آزلی الیکشن کروانا چاہتے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ذرا ان سے پوچھے تو صحیح کیا اکبر چترالی صاحب جو کہ ایک سیٹ جماعت اسلامی کی اس کو وزیر آزم بنانا چاہتے ہیں کیا کس کو وزیر آزم بنائیں گے کس حافظ میں کوئی چیز فارمولہ تو تیہ کیا ہوگا نا انہوں نے کہ آگے ہم نے الائنس الائنس کے طور پر لڑنا ہے ایک دوسرے کو بہت اچھے اچھے پیارے پیارے خطابات دینے ہیں کیا کریں گے کوئی فارمولہ تو علی بھائی اس کا جواب تو آپ کو دینا ہے ویسے بھی عدم اعتماد سے پہلے فارمولہ تیہ ہوتا ہے آپ اتحادیوں کے ساتھ آپ اپنی جماعت کے ساتھ یہ عدم اعتماد لانے سے پہلے تیہ ہوتا ہے سپیکر ڈپٹی سپیکر وزیر آزم کون ہوگا کیا آگے چلے گا کتنے عرصے تک رہے گا کیا کوئی فیصلہ ہوا کیا بھی ہونے ہے فیصلے اگر ہونے ہے تو پھر تو یہ کافی لمبا کام نہیں رانس اب میرے بڑے بھائی نے تین سوال کیے ایک تو یہ ہے کہ یہ ان کو جو ان کے ہماری طرف آنا چاہتے ہیں آفر کیا کر رہے ہیں اس کے بعد اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو اس کے بعد کیا نظام آئے گا اور یہ اس نظام کے اندر اچیف کیا کرنا چاہتے ہیں تو میں تینوں کا جواب دیتا ہوں میں نے آپ سے پہلے کہا کہ جو لوگ اس وقت ایوان میں بیٹھے ہیں جس جس طرح الیکشن قریب آ رہا ہے ان کی اس وقت اولین ترجیح ہے اس پارٹی کے ساتھ اپنے آپ کو الائن کرنا جو ان کو ایک دفعہ دوبارہ ری الیکٹ کروا کے اسیمبلیوں کے اندر بھیج سکتی ہے اور جو اس حکومت کے ساتھ جو اس پارٹی کے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ لوگ اسوسیئیٹڈ ہیں انہوں نے ان کا انجام کراچی کے اندر بھی دیکھ لیا لاہور میں بھی دیکھ لیا اور پاکستان کے ہر صوبے کے اندر دیکھ لیا تو یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے ان کے میمبران دوسری پارٹیوں کی طرف رکھ کر کے بیٹھے ہوئے دوسری بات یہ کہ اگر نو کانفیڈنس کامیاب ہوتی ہے تو کون ذمہ داریاں ازیوم کرے گا تو گزارش یہ کہ کیا جب وزیراعظم کا الیکشن ہو رہا تھا کیا جب ایسد کیسر صاحب کو سپیکر بنانے کے لیے وہاں پہ انتخاب ہو رہا تھا تو کیا متحدہ اپوزیشن ایک فارمولے کے تحت جس کے اندر جس پارٹی کی جتنی نمائندگی ہے اس کے اندر کیا انہوں نے عوضے ان پارٹیوں کے درمیان ڈسٹریبیوٹ نہیں کیے تھے تو کیا خیال ہے ان کا کہ ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر بیٹھ کے اس ترتیب کو معاملات تیہ نہیں کر سکتے بلکل وہی فارمولہ آگے لے کے چلیں گے اور اسی طرح ہم باقی کی جو اپوزیشن کی جماعتیں جو ہمارا ساتھ دیں گی ان کو ان کے وزن کے مطابق ان کا حصہ ملے گا کیونکہ جو اگلا نظام آئے گا اس کے اندر صرف اور صرف جو ہم اچیف کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ اس ملک کے اندر جو دیر پا اصلاحات لانی ہے اس کے لیے ایک نئے نظام کو آگے لے کے آنا پڑے گا جس کے لیے نیا سیٹ اپ جلد جلد آپ ملک صاحب بات کر رہے ہیں نئے نظام کے حوالے سے شاہد خاکان اباسی صاحب کی گفتگو دیکھے وہ یہ کہتے ہیں کہ بے ساکھیاں ہٹ جائیں ٹیلی فون کالز بند ہو جائیں تو تحریکی ادم اعتماد چوبیس گھنٹوں میں آ سکتی ہے پھر ان کا ساتھ میں یہ بھی کہنا تھا کہ پچھتر سال سے جو تجربات کرتے رہنا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پاکستان زوال پذیری کی طرف ہے پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے پہلے جتنی حکومتیں آئی ہیں کیا ساری کے ساری پیغام رسانی بے ساکھیوں اور ٹیلی فون کالز پہ آتی رہی ہیں اچھا یاسر میں اب گزارش کر رہا تھا کہ ہمارا جو نیا سیٹ اپ آئے گا وہ بات میں کمپلیٹ کر لوں اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہوگا کہ اتفاق رائے کے ساتھ جو آپ کی الیکشن ریفارمز ہیں ان کو جلد از جلد لاکے ملک کو صاف شفاف الیکشن کی طرف لے کے جائے تاکہ حقیقی نمائندگان آگے آسکیں اور وہ اس ملک کے لیے جو دیر پا اصلاحات ضروری ہیں آج وہ لے کے آسکیں تو یہ وہ مقصد ہوگا جس کے اوپر ہم نے آگے لے کے چلنا ہے اور پاسٹ کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ حکومتیں کس طرح سے آئی ہیں اور کس طرح سے ان کو نکالا گیا ہے تو یہ وہ نظام ہے جس کو ہمیں بدلنے کی ضرورت ہے اور ہم آئین کی بالا دستی کے لیے اداروں کو مضبوط کر کے اپنے دائرہ کار میں رہنے کے لیے اس سارے نظام کو بدلنا چاہتے ہیں اور اس انوائرمنٹ کو صاحب کرنا چاہتے ہیں وہ بڑا مقصد ہے جس کے لیے افتاب صاحب یہ بتا دے کہ اپوزیشن تو آپ نے پتے شو کر رہی ہے آپ نے ایک پتہ ان کا نقام کر دیا مونس علیہ صاحب کی تقریر کے بعد اب حکومت کیا کہنے جا رہی ہے تحریک انصاف ایسا کیا کرنے جا رہی ہے جس سے اپوزیشن جو ہے اس کی جتنی مومنٹ بنیویا ختم ہو جائے دیکھیں پہلی بات ابھی میرے دوست مونس پرویز نے یہ کہا کہ جی ہمارے پاس آ رہے ہیں اور پھر ہم ان کو ٹگٹ دیں گے یہ چھوٹی دل آ رہے ہیں کیا عوام پاکستانی عوام اب اتنی بےوقوف ہو گئی ہے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جا آج ان کو موقع لگا پتہ چلا کہ پی ٹی آئی کی حکومت آ رہی ہے تو پی ٹی آئی کے ساتھ شامل ہو جاؤ اور کل جو ہے نون لیگ کے ساتھ شامل ہو جاؤ تو وہ جو ورکر ہے نون لیگ کا یا پی بس پارٹی کا وہ کہے گا نہیں کہ قربانیاں ہم دیں اور یہ مزے لیں کہ کبھی اس میں چلے جائیں کبھی ادھر چلے جائیں یہ ایلیکٹیبل ہیں افضا جانگیر صاحب کیا یہ پی ٹی آئی کے دور میں ہی صرف کارکون کو سمجھ آئے گا پچھلے اگر چالیس سالوں سے دیکھیں تو چالیس سالوں کی سیاست میں کتنے سیاستدان ایسے ہیں جنرل پارٹیز تبدیل کی ہیں اور ایلیکٹیبل بھی کوئی بات کرو کہ جب آپ نے ان کو لوٹے کا خطاب دیا ان کی کابینہ کے اندر پر نظر ڈالیں سر میں تو آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس تو آگئے لیکن اس کے بعد اب یہ تو کم سے کم یہ کہیں کہ ہم نے ان کو لوٹے کا خطاب دیا اور ہم نے اٹیہ کر لیا کہ اب ہم ان کو کسی کو بھی پارٹی کا ٹگٹ نہیں دیں گے سمجھے نا انشاءاللہ اگلی اسیمبلی سے چلیں آپ نے کہا کہ اگلی اسیمبلی میں مجھے ایک بات بتا دیں علی پرمیز ملک صاحب اگلی اسیمبلی میں آپ نہیں دے کر دیں گے ابھی زمنی الیکشن ہوئے ہیں خانے وال سے پی ٹی آئی کے ٹگٹ پر الیکشن لڑنے والے رانہ سلیم کو از اپنے مسلم لیگ نون کا ٹگٹ دے دیئے اب یہ تازہ تازہ بات ہے میں تو میں تو رانہ صاحب آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس نظام کو اگر ہم نے ہاتھ کو آگے لے کے آنا پڑے گا اس کے لیے جو اس محول کے اندر سب سے بڑی اس محول کو اسازگار بنانے کے لیے جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ آج کی حکومت اور آج کے قیدین ہیں جب ہم ان سے اس نظام کو صاف کر دیں گے تو ساری کی ساری جماعتوں کو کٹھا بیٹھ کے اتفاق کے رہے سے یہ اصلاحات کرنی پڑیں گی جس کے اندر آپ کے جوڈیشل ریفارمز بھی ہیں الیکشن ریفارمز بھی ہیں احتساب کی ریفارمز بھی ہیں تو یہ ساری کی ساری چیزیں کرنے کے لیے آپ کو محول کو علودی سے صاف کرنا پڑے گا اس نے ادوار میں کیونی یاد آئے کہ یہ سب کچھ کرنا ہے مان نہیں بلکل ٹھیک کہنے جی میں اس چیز کے لیے شرمندہ بھی ہوں پر انشاءاللہ اس ملک کو آپ کی حکومت سے چھٹکارہ حاصل کر کے کوشش یہ کروں گا کہ اصلاحات کے سبھی خواہات وہ اصلاحات جوڈشن ہو وہ اصلاحات کے نظام میں ہو یا الیکشن ریفارمز کے حوالے سے ہو تمام جماعتیں اس پر متفق ہیں لیکن دیکھئے کہ یہ اصلاحات ہوتی کس کے ہاتھوں ہیں اور ملک کی بہتری کا فیصلہ کس کے ہاتھوں ہوتا ہے یہ جو باہمی رضا مندی ہے یہ کب شو کی جاتی ہے بہت شکریہ آلی پرویز ملک صاحب اور آفتاب جہانگیر صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین اب جب ہم حکومت اور اپوزیشن کا موقف لے چکے ہیں تو حکومت کی اہم اتحادی جماعت ایمکیم پاکستان کا موقف بھی لیں گے ایک شاٹ بریک کے بعد ہمیں وفاقی وزیر امین الحق صاحب جوائن کریں گے کہیں نہیں جائے گا سٹی وعدہ بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدی ناظرین بریک سے پہلے جس طرح ہم نے بات کی حکومت کی موقف لیا کہ حکومت اس وقت پر امید ہے کہ اتحادی ان کے ساتھ ہیں حکومت کو یہ بھی امید ہے کہ ان کا کوئی کارکن جو ہے وہ ان کی صف سے نکل کے اپوزیشن کی صفوں میں نہیں جائے گا تو اپوزیشن اس حوالے سے پور امید ہے کہ ہم ملک کی بہتری کے لیے فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کافلے میں جو بھی شامل ہونا چاہتا ہے ہمارے ساتھ آگے بڑھنا چاہتا ہے تو ہم اسے ویلکم کریں گے حلیف جماعتوں کے ساتھ اپوزیشن نے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا تھا حلیف جماعت جو ایک پاکستان اسنڈی کاف تھی اس کا مواقف تو آ گیا اس سے پہلے مواقف کچھ اور تھا لیکن آج کی مواقف نے بورا سیاسی منظرنامہ تبدیل کر دیا بات کر لیتے ہیں ایمکیم پاکستان کے حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے وفاقی وزیر آئیٹی امین الحق صاحب نے امین الحق صاحب بہت مشکور ہیں آپ کے وقت کے امین الحق صاحب جو وعدے کیے تھے وہ پورے نہیں کیے اور بعد میں جو بیان سامنے آئے وہ یہ تھے کہ اگر اپوزیشن ملکی مفاد میں بہتری کا فیصلہ کرتی ہے تو ہم سوچ بچار کریں گے تو اب آپ کی نظر میں کیا اپوزیشن جماعتیں ملکی بہتری کا فیصلہ کر رہی ہیں یا پاکستان تحریک انصاف ہی صحیح سمت میں گامزن دیکھیں یاسر آپ نے بہت لمبے سوال پوچھ لیا ہے میں ارز کر جاتا ہوں دیکھیں ایمٹی ایم پاکستان کا جو سینئر صاحبی تھے آمیر خان صاحبی کا عدد میں جو بہت نکلا ہوا تھا آپ دیکھیں کسی پہ لاہر نہیں کیا تھا بلکہ وہ اسلام آباد بھی آیا اسلام آباد کے ساتھ ساتھ ہم نے اینٹی کے ہیڈکوارٹر کے بھی دورہ کیا اور ساتھ ساتھ صدری پاکستان عارف والدی ساتھ بھی ملکات کیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہمارا وقت ان تمام شہروں کے دورے پہ تمام شیاسی پارٹر سے ملکات کرنے کیوں گیا تھا سمپل سی بات تھی کہ سینڈ لوکل گورنمن ایک جو دوہزار اکیر کو جو سینڈ حکومت نے نافذ کیا تھا ہم نے اس کے خلاف ایک آواز برس کی اور تمام شیاسی پارٹر جو سینڈ میں کام کرتی تھی پاکستان میں بھی کام کرتی جب پی ایم ایل این ہو پی ٹی آئی ہو اوامی نیشنل پارٹی ہو جی یو آئی ہو اس تمام لوگوں نے جس سے کہتے ہیں کہ ایم ایل این کے ساتھ کندے سے کندے ملا کر کھڑی ہوں اور انہوں نے اس جو لوکل گورنمن ایک ساتھ کو کالا قانون کرا گیا تھا یہی وجہ تھا کہ ان تمام شیاسی ہم نے کیا پیسہ چاہتے ہیں کہ ان تمام شیاسی پارٹیوں سے رابطہ رکھا جائے گا ان تمام لوگوں کا شکریہ دے گیا جائے گا اور پھر سب سے پہلے آپ نے دیکھا کہ پاکستان بلکہ شہری سنڈ کے حوالے سے بلکہ کراچی کے حوالے سے جو ایک ڈیفرنشیٹ تھا جو امام نیشن پارٹی ایم کی ایم کے ساتھ تھی ہم ان کے ہیٹ پارٹر پہ گئے اور جسے کہتے ہیں خان عبدالولی آپ کے ساتھ کے حاضری بھی جن سے ملاقات بھی کیا اور ایک گوڈویل جیسٹر ڈیولپ کیا اس کے بعد اسلام آباد بھی فضل امام صاحب سے ملاقات بھی اور پھر ہم نے چودر سیاس صاحب کی خیریت بھی دریافت کرتے ہوئے شہبہ شریف صاحبی ملاقات کی ہم نے ان تمام سیاسی پارٹرین کے حوالے سے ہم نے ان کو شکریہ ادا کیا ہے کہ جب سی ایم ہاؤس پہ ایم کی ایم کے کارکنان کو ایک کارکنان کو شہید کیا گیا ایم کی ایس کو گسیتا گیا مارا پیٹا گیا ایم اینت کو مارا پیٹا گیا تو یہ تمام سیاسی پارٹرین ہم ہاں سے ایک جیسٹی کے ادار چاہتا تو ہم ان تمام ملاقاتوں میں جو ملاقات کیا وہ صرف ان کے شکریہ ادا کرنے گئے اس ووٹ اف نو کانفیڈنس کے حوالے سے کسی 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 گفتگو نہیں ہوئی ہے امین بھائی اسی بات کو آگے لیکن چل اگر گفتگو نہیں ہوئی نہ کوئی گلے شکوے ہوئے باتیں نکلیں عامر بھائی کی بھی گفتگو سامنے آئی اب آپ تعدادہ موجودہ حالات میں جب ادمی اعتماد کی تحریک کی بڑی باتیں ہو رہی ہیں مونس علیہ صاحب نے آج کھل کے اعلان کر دیا ہے ایم کیم جو ہے کیا وہ اب بھی سوچ بچار میں ہیں ان کی رابطہ کانسل یا آپ کا جو مجلس ہوتی جو بھی آپ کی نمبروان جو آپ کے ممبران ہیں وہ رابطہ کمیٹی فیصلہ کرے گی یا کوئی کرے گی یا آپ فیصلہ کر چکے ہیں کہ آپ حکومت کے ساتھ ہی رہیں گے سیکھیں رانو بھائی تین چیزیں بڑی ایم کیم کے لیے ہیں نمبر ون کہ ملک میں جمہوری رویت وہ قائم بہدام رہنا چاہیے نمبر ٹو ملک میں آمن امان اور نمبر ٹری فارلمنٹ کی سپرمیسی از ای پولیٹیکل ورکر میری بلکل بے خواہش کے کہ ہر صورت میں حکومت کا پان سال کا ٹینر مکمل ہونا چاہیے میرا حال ہے کہ پچھے سال بھی ایسے پچھلی ٹینر میں بھی یہ سی ہوا تھا جب میان صاحب کی گورنمنٹ اور اس سے پہلے جب آسف علی زرداری آپ سب نے دیکھا تھے کہ پانس سال مکمل ہو اس سے پہلے بھی مکمل ہو یہ ایک پولیٹیکل ورکر دیکھن امینو حلق صاحب تحریک ادم اعتماد بھی ایک جمہوری و آئینی راستہ ہے آپوزیشن یہ کہتی ہے کہ ہم وہ قدم نہیں اٹھائیں گے جو غیر آئینی ہوگا اگر وہ ملکی سلامتی کے لیے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ملکی معیشت اس وقت جس ڈگر پہ ہے وہ بہتر سمت نہیں ہے وہ زبوحالی کا شکار ہے اور اس حوالے سے وہ سوچ بچار کرتے ہیں تو کیا اس سوچ بچار پہ بھی آپ فیصلے کے لیے وقت مانگیں گے دیکھیں اگر جیسے میں نے عرض فرمایا کہ کسی قسم کی ووٹ اپنوں کنفرنس سے گھپتے گو نہیں ہوگی اگر کمبائن اپوزیشن کیونکہ وہ امٹی ایم کے دفتر آتا ہے تو میرا خواہد ہے کہ سیاسی لوگ ملہ حاتے کرتے ہیں انہوں نے ہم چائے بھی پلائیں گے ہم اپنے تمام فیصلے بہامی مشاورہ سے کرتے ہیں اگر آپ نے کہا محتیدہ اپوزیشن آپ کے پاس آتی ہے محتیدہ اپوزیشن میں پاکستان بیپس پارٹی بھی ہوگی اور پاکستان بیپس پارٹی کے ساتھ آپ کے شدید احتلافات بھی ہیں آپ ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانے کے لیے بھی جا چکے ہیں آپ اس کالے قانون کے خلاف جس کو آپ کہتے ہیں کہ ہم احتجاج بھی کر رہے ہیں تو کیا آپ اس کے باوجود کہ وہ اس کے خلاف آپ سخت جا رہے ہیں اور متحدہ ہو کے وہ آتے ہیں تو پھر بھی آپ ان کی بات سننے کے لیے تیار ہوں گے یا اپنی مطالبات آگے رکھیں گے دیکھیں ایم چیم ہمیشہ کیا پاس لکھتا ہے ایم چیم اپنے کارکنان اپنے سپورٹر اپنے ووٹر اور شہری سندھ کے مفادات کو رکھ کر امات کرتی ہم نے اگر پیٹی آئی سی بھی بات کی ہے تو ہم نے یہ چیزیں رکھی ہے ہمارے لئے بزارات مشید یا گورننشپ کوئی حیمیت نہیں رکھتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سندھی میں ہمارے پاس آئیں گے تو خیلن ہم اپنے گلیشپ کو ان کے سامنے رکھیں گے لیکن آل لیڈی میں سمجھتا ہوں کہ ماضی کے اگر سالے تین سال دیکھتے ہیں تو میرا حال ایم کی ام پاکستان بساکر حکومت سے کندے سے کندے ملا کر کھڑی رہی ہے اور پیٹے تین سالوں میں جب میرا حال ایک سپیکر کے الیکشن ہوا پریسنٹ ساپ کے الیکشن ہوا ووٹ آف کانفیڈنس لینے کی بات ہوئی اسی طرح 26 ترمیم کے جب منظور کی جا رہی تو اور ابھی حال فیلال میں میں سمجھتا ہوں کہ سٹیٹ بینگ لوہ تھا اس کے اوپر بھی ایم کی ام پاکستان کھڑی رہی تھی اور ایم کی ام کی جو کمیٹمنٹ تھی میرا حال ہے کہ ایم کی ام جسے کہتے ہیں کہ 22 حضرت 12 سیولہ کے بعد ایک نکریوی سلجیوی ایم کی ام جو تمیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھتی جو اپنے مفادہ امینو لکس صاحب آپ کا جب وفت پی ایم ایل این سے ملا تو اس کے بعد جب پریس کانفرنس ہوئی اس میں یہ بیان آیا پی ایم ایل این کی طرف سے کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ اس وفاقی حکومت کی خراب کارکردگی کا مزید بوجھ نہیں اٹھا سکتی برداشت نہیں کر سکتی تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایم کی ایم اس وفاقی حکومت کے پان سال پورے ہونے تک اس کا بوجھ برداشت کرے گی جہاں سے آپ نے سوال کو گھما کے دوبارہ اسی سوال کو پوچھتے ہیں میں پھر کارکردگی پہ آ جاتا ہوں کیا اب تک کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں دیکھیں میں حالے ایم کی میں پارٹ ان پارسل آف دے وہ فیڈل گورنمنٹ کچھ چیزیں پہ ہماری اپنی موجود ہوتی ہیں وہ ہم گائے بگائے لاتے بھی رہتے ہیں کبھی کبھا ہم میرا حال ہے کیابنٹ میں بھی اس معاملے کو اٹھاتے ہیں کبھی کبھا ہم جو ہمارا آئین یہ کارکردگی جمہوری طرح کے کارے کے اس حملے میں بھی ان معاملات کو اٹھاتے ہیں لیکن اوور آل میں سمجھتا ہوں کہ یس ایم کیم پارکستان آج تک پڑل گورنمنٹ کے ساتھ ہے اچھا امین بھائی آپ نے بڑا کلیر کہہ دیا کہ آج تک آپ ان کے ساتھ ہیں اور آپ یہ بھی کہہ دیا کہ پانچ سال حکومت کو پورے کرنے چاہیے یہ ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے آگے ہم ذر چلتے ہیں کہ کیا آپ کو حکومت کے اندر کوئی ایسی حلچہ نظر آ رہی ہے حکومت کے بڑے اہم اتحادی بھی ہیں وزیر بھی ہیں اسلام آباد میں آپ حلقوں میں رہتے بھی ہیں تو آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ جو دعوے اپوزیشن کر رہی ہے کہ کوئی معاملہ تیہ ہو گئے ہیں یا کوئی ایسی چیز سامنے آ گئی ہے کہ اپوزیشن اچانک ایک دام بیدار سی ہو گئی اور بڑی متحرک ہو گئی ہے کہ یہ سب یہ سیاسی ڈراما لگ رہے ہیں دیکھیں اگین ایسے سیاسی ورکر اور چکے مجھے یاد ہے کہ 1990 میں جب بیندر بھٹو کے سلا اگر کوئی ووٹ اف نو کانفرنس پیش کرتا ہے تو یہ اقیناً اُس پارٹی کی ذیمہ داری بنتی ہے یعنی اپوزیشن کی ذیمہ داری بنتی ہے کہ طاقت کا اپنے مظاہرہ کریں مجھے بتائیں کہ یہ جو ساعدہ قانون ہے اس کے حساب سے اگر کوئی حکومت سے رکن بھی کھڑے ہو کر کہ اگر حکومت سے خلاف ووٹ دیتا ہے تو وہ خود بخور اس پہ اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ وہ تمام ارکان جن کی حمایت ہمیں حاصل ہے وہ ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں ایشورٹی مانگتے ہیں کہ اگر ہم ڈس کالیفائے ہوتے ہیں تو اگلے الیکشن میں آپ ہمیں ٹکٹ جاری کریں گے پھر تو میرا خالہ ہے کہ لوٹا کریسی کو سپریم کر دیا جائے میں سمجھنا ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے اور ایسے لوگوں کا ایسے موقع پر کسی کے ساتھ دینا بھی نہیں چاہیے آپ کو اپنے منشور کے تحت اپنی سوچ کے ساتھ اور آپ کو جو نظریہ ہے اس کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ بردائل مجھے کہیں پہ ایسے چیز نظر آ رہی ہے کہ ووٹ آف نوکوارپنس سے کہیں اسلام آباد کے جن الکوز میں میری ملوخات ہوئی ہے یا کیابنٹ کے جن میموروں سے میری بات چیز ہوئی ہے وہاں پہ کیسے کسم کی کوئی سٹینک نظر نہیں آ رہا ہے کیسے کسم کی کوئی حلچل نظر نہیں آ رہی ہے تو مجھے بدایر ایسے کچھ کچھ کامیابی کے صورت بھی نظر نہیں آ رہی ہے ووٹ آف نوکوارپنس کے حوالے دیں امین بھائی یہ بتا دیں کہ بلکل یہ تو ہو گیا آپ نے کہہ دیا نظر بھی نہیں آ رہی کیا کوئی ایسا ایک راستہ ہے کہ اگر اپوزیشن آپ کے سامنے کوئی ایسی پیشکش لے کیا رہے کہ جس کو آپ رات نہ کر سکیں ہاں ہاں دیکھیں رانا سیاست میں تو میرا خالے ملحاتیں بھی ہوتی ہیں اور ایک جسے کو پیشکشیں بھی ہوتی ہیں لیکن ایم ٹی ایم پاکستان جیسے میں نے عرض کہا کہ بدلی وی سلجی وی ایم پاکستان آئین قانون اور جمہوری طرح کے کار کے مطابق آگے بڑھے گی اور ایسے وہ تمام جس سے کہتے ہیں کہ جمہوری طرح کے کار ہوگا تو ایک انہوں نے ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے بات چیز کریں گے اگر غیر جمہوری طرح کے کار کچھ کی دوگا تو ایک انہوں نے حررت کریں گے امینو لک صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا پی ٹی آئی کے کچھ حرکان ہیں میں عرقین اسمبلی کی بات کر رہا ہوں وزارہ کی بات نہیں کر رہا کہ جن کا جھکاؤ اپوزیشن کی طرف ہو یا ان سے رابطے ہوں کیونکہ مونس الائی صاحب یہ کہتے ہیں کہ وزیراعظم صاحب آپ سمجھائیں یہ گھبرائیں نہیں میرا خواہل ہے کہ یا پھر ایک سوال کا جواب دیتے ہیں زیادہ بیرے صحیح سے مونس یا وزیراعظم صاحب دے سکتے ہیں یا ان کے ترجمان حکومت آگے بڑھ رہی ہے آئین اور قانون کے حساب سے اور اتحادی جماعت حکومت کے ساتھ موجود بڑے تین سال ایمکیم ساتھ رہی ہے آگے بھی ساتھ رہی گی بہت شکریہ امین علق صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے ناظرین دیلا سٹار سے مجھے اور ران عظیم صاحب کو دیجئے اجازت اپنا بہت سا خیال رکھئے گا اللہ نکے پان موسیقی